ایک سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے اور وہ ملٹری کسٹیڈی میں ہے میرے ہزبنٹ ایک پروفیشنل اور ایک انتہائی محبے وطن شخص ایک سال سے زیادہ کا عرصہ اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہے ہیں ملٹری کسٹیڈی کے اندر ان کو تیرہ مائی کو اپنے کام کے جگہ سے اٹھایا گیا اور آج دن تک وہ بہائنڈ بارز ہیں وہ نائنٹھ میں کو ایک پریس فل پروٹیس میں شامل ہونے گئے تھے وہ کسی قسم کے جلاؤ گھراؤ کسی توڑ پھوڑ کسی چیز کے اندر نہ تو وہ ملوث تھے نہ ان کے اوپر ایسا کوئی چارج ہے لیکن اس کے باوجود ان کو ابھی تک پیچھے جیل میں رکھا ہوئے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے ایک پیس فل پروٹیس جس کا حق ہمارا آئین ہمیں دیتا ہے اس کی اتنی بڑی سزا سمجھ سے باہر ہے میں جب بھی ان کو ملنے جاتی ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی ریاست سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا اور یہ ڈیزرب نہیں کرتا تھا کہ میرا جیسے بندہ جو ہم سارے وہ لوگ ہیں جو وائٹ کالر جابز کرتے ہیں اس ملک کی ایکانومی میں کانٹریبیوٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ ریاست یہ سلوک کرے گی میں اب اس سے کہ جو آج ہم سب فیملیز کا ایک موقف ہے کہ سپریم کورٹ ہمارے اس کیس کو آگے لے کے چلے اکٹوبر ٹوئنٹی تھری میں ایک فیصلہ آ گیا تھا کہ سیویلینز کو آپ نہیں ٹرائ کر سکتے ملٹری کورٹ میں اور وہ پھر اپیل میں چلا گیا تو اب اکٹوبر سے لے کے آپ جون آنے والا ہے سات مہینے گزر گئے ہیں کیا ہم یہی فیصلہ ایک اپیل کا ہی نہیں کر پائے اب تک آگے سمر وکیشنز آنے والی ہیں میری معزز جج صاحبان اور سپیشل ہمارے چیف جسٹس سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان سمر وکیشنز جو آپ کی کورٹ میں آنی ہیں اس سے پہلے اس کیس کا فیصلہ کریں آپ لوگ کس طرح چھوٹیوں پر چلے جائیں گے اپنے بچوں کے ساتھ جب آپ کو پتا ہے کہ ایٹی سیون لوگ اس وقت معصوم ہیں یہ سب لوگ ان کو آپ نے سال سے زیادہ جیلوں میں بٹھایا ہوا ہے اور ان کو آگے کچھ نظر نہیں آرہا یہ سب پروفیشنل لوگ ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں یہ سب پروڈکٹیو میمبرز آف دا سوسائٹی ہیں یہ نہیں ڈیزرف کرتے کہ ان کو دشمنوں کی طرح ٹریٹ کیا جائے اگر ان نے کچھ کیا تھا تو جو کہ ان نے نہیں کیا ہے لیکن اگر ہے تو آپ پروف کریں اور آگے چلیں سال سے آپ نے لیمبو میں رکھا ہوا ہے کوئی ڈائریکشن نہیں ہے یہ دس نیڈس ٹو بی سٹاک ہم فیملیز جو ہیں وہ ساری اس قدر عذیت سے گزر رہی ہیں ہر فیملی کی ایک سٹوری ہے میری اپنی فیملی میں میرے ہزبنڈ کے دو بڑے بھائیوں کو اس ساری ٹینشن کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو گئے میں انٹی ڈپریشنز پہ چلی گئی دوائیوں کے اوپر جو میں اپنے ہزبنڈ کی بات کروں گی ان کا فیوچر تباہ کر دیا ہے وہ کل کو نکلیں گے انہیں کون جوب دے گا جو باقی بچے پڑھ رہے ہیں جن کے پڑھائیاں ہیں انہیں کل کو باہر جانا تھا پڑھنے کے لیے جوبز کیلئے جانا تھا آپ ان کے فیوچر سے کھیل رہے ہیں آپ نے کچھ پروو بھی نہیں کیا ہے اور آپ اس چیز کو ختم ہی نہیں کر رہے ہیں دیکھیں جو سپریم کورٹ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی ہمارے کسٹوڈیان ہے اگر وہ ہمارے لیے نہیں کھڑے ہوئیں گے تو کون کھڑا ہوئے گا تو اگین میری بہت گزارش ہے سپریم کورٹ سے کہ تمام ججز سے کہ وہ اب حمد کریں آگے چلیں اور اس کیس کا اس کے اوپر جو فل بینچ ریکویسٹ ہوا ہے وہ جل سے جل بنائیں اور اس کے اوپر فیصلہ دیں تاکہ ان سب بے گناہ بچوں کی جو جو وہاں پہ ہے ان کی جان خلاصی ہو اور ہم اس عذیت میں سے نکلیں تینکیو اہی مچ جی اسلام علیکم میں یہاں پہ میہ عباد فاروق صاحب کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں میرا نام مہر ہے میرے کزن ہے میہ عباد فاروق میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ نو مائی کے سب سے پہلے جو ہے وہ قیدی ہیں نو مائی کی شام کوئی ان کو ناحق قید میں گرفتار کر لیا گیا تھا جبکہ وہ آؤٹ آف کنٹری جا رہے تھے اور اس کے بعد سے لے کے اب تک ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے انہوں نے اپنا ایک بچہ جو ہے اس ملک کے لیے اس ملک کے پاکستان کے لیے قربان کر دیا ہے ان کی بیوی جو ہے اس وقت ایک انتہائی شدید منٹل ٹراؤما سے گزر رہی ہے ان کے جو تین بچے ہیں وہ روہ صبح اٹھتے ہیں اپنے والد کی راہ دیکھتے ہیں کہ کاش قانون کا دروازہ کھلے گا آئین کا دروازہ کھلے گا عدالتوں کا دروازہ کھلے گا اور بینچ بنے گا اور ان کے بابا کی رہائی ممکن ہوگی لیکن ابھی تک ایسا کچھ دیکھنے میں نہیں آیا میں اس ملک میں جتنے بھی آئینوں قانون کے ادارے ہیں میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک باپ کو اتنا نہ ستایا جائے کہ اس سے ایک بچہ بھی چھین لیا جائے اس کے بعد اس کے جو تین بچے رہ گئے ہیں ان کو بھی اسی منٹل ٹراؤما سے گزرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے ان کی بیوی جو ہے وہ ایک انتہائی منٹل ٹراؤما سے گزر رہی ہے وہ بہت بیمار رہتی ہیں میاں عباد فاروق کو اس قدر حب سے بیجا میں رکھا گیا ہے ان پہ اتنا پریشر ڈالا گیا ہے کہ آپ پریس کانفرنس کرو دیکھیں دہشتگردی کی دفاعیں اگر لگانی ہیں آپ لوگوں نے دہشتگردی کی دفاعیں کور کمانڈر ہاؤس کے روٹس پہ چلنے سے تو کوئی دہشتگرد نہیں ہو جاتا نا اور جو سی سی ٹی وی فوٹیجز وغیرہ جو بھی دکھائی گئی ہیں اس میں بھی ایسا کوئی پروف نہیں ہے کہ تو میری چیف جسٹس پاکستان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ جلدہ جلد یہ بینچ بنائے کیونکہ اس قدر شدید گرمی میں رکھا گیا ہے ملٹری کسٹڈی میں لوگ ہیں ان کو اتنی شدید گرمی میں رکھا گیا ہے کہ ملاقات کرنے گیا تھا اس دن دو گھنٹے وہاں پہ مجھے ویٹ کروایا گیا اور دو گھنٹوں میں لائٹ بھی نہیں تھی وہاں پہ تو آپ یہ سوچیں ہمیں تو پھر کھول کے رکھا گیا ان کو اس قدر برے حالات میں رکھا گیا کہ وہاں پہ بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کھولے عام کی جا رہی ہے ہم ملک پاکستان کے شہری ہیں میعباد فاروق ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے محبے وطن پاکستانی ہیں پاکستان کے لئے کچھ کرنا چاہتا تھا اگر آپ ہر محبے وطن پاکستانی کو کچھ کرنے کی یہ سزا دیں گے تو کل کو کوئی محبے وطن پاکستانی پاکستان میں رکھنے کے لئے تیار نہیں ہوگا تو میری یہ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی جتنے بھی ملٹری کسٹڈی میں لوگ ہیں اگر ان پہ کوئی سزا اگر ان کو ٹرائل مکمل ہو چکا ہے اگر ان کو کنوکٹیڈ ہیں تو ان کو سزا دیں اور ان کو سیویل کوٹس میں لے کے آئے نا سیویل جو لوگ ہیں ان کو سیویل کوٹس ان کے لئے بنائے گئے ہیں ان کے حقوق ان کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سیویل کوٹس دیکھے ملٹری کوٹس میں ملٹری کے لوگوں کے ٹرائلز دیکھے جاتے ہیں تو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر ان کو کوئی سزا دی جانی ہے یا اگر ان کو رہا کیا جانا ہے تو وہ جلدہ جلد کیا جائے کیونکہ تیرہ سے سمر ویکیشن سٹارٹ ہو رہی ہے کیونکہ پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے ہمارے ججز کو بھی جو ہے وہ گرمی لگتی ہے تو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں چیف جسچس آف پاکستان سے کہ جلدہ جلد اس کا بینچ بنایا جائے چھٹیوں سے پہلے تاکہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے گھر آسکے اپنے پیاروں کے پاس اپنے بچوں سے مل سکے جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں سے مل سکے جو بہنیں ہیں وہ اپنے بھائیوں سے مل سکے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جلدہ جلد انصاف کا بول بالا ہو بہت شکریہ اسلام علیکم میرا نام کائنات فاروق ہے میرے ہسبرن کو سیال کورٹ کینٹ میں رکھا ہوا ہے محمد فاروق شمس ان کا نام ہے حافظ قرآن ہے وہ نو مئی سے دو مہینے پہلے ان کے ابو کی ڈت ہوئی تھی وہ بہت بڑے صدمی میں تھے نو مئی کو وہ ویسے ہی ادھر سے آئی ایس آئی کے آفیس کے باہر سے گزرے تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ یہاں آئی ایس آئی کا آفیس ہے وہاں پورا امن احتجاج ہو رہا تھا وہ سیول نائنز کا یعنی اس روڈ ہے فیصلہ باد میں سیول نائنز کا سمجھ کے وہاں وہ احتجاج میں کھڑے ہو کے دیکھنے لگ گئے تو انہوں نے وہاں صرف ویڈیو بنائی ہے جس کی وجہ سے ان کو ایک سال سے اوپر ہو گیا سولہ مئی کو ان کو گھر سے ریسٹ کیا اور صرف ویڈیو بنائی ہے اس میں نہ وہ اندر آفیس کے گئے ہیں نہ انہوں نے کوئی توڑ پھوڑ کی ہے اور فیصلہ باد کا کہیں ذکر بھی نہیں آتا نیوز میں بھی کہیں فیصلہ باد کا ذکر ہی نہیں ہے کہ فیصلہ باد کے بندے پکڑے ہوئے ہیں یا فیصلہ باد میں کوئی نقصان ہوئے ہیں توڑ پھوڑ ہوئے ہیں اور کچھ انہوں نے ایسا کیا بھی نہیں وہ صرف وہاں دس منٹ کے لیے گئے ہیں پورا امن احتجاج میں شاملوں اور وہ سال سے اتنا یعنی ڈسٹرب ہیں ان کو اتنا منٹلی وہ ڈسٹرب ہیں اتنی ان کی بری حالت ہے ہماری ملاقات بھی جلدی نہیں ہوتی تین بچے ہیں میرے میری بیٹی بھی ان کے جانے کے دو ماہ کے بعد ہوئی ہے میں اپنی بیٹی کو بھی ان کو دکھانے کے لیے چھیلے میں ان سے ملنے گئی ہوں تو وہ اپنے بچوں کے لیے اتنا تڑپ رہے ہیں جو اتنا وہ تڑپ رہے ہیں بچوں کے لیے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں ان کی امی جونسی ہیں ان کو بھی بلڈ پریشر کی وہ مریض ہیں ان کی بھی آئے دن طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو بچے جونسی ہیں وہ ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں ہم سے اپنے بابا سے پوچھتے ہیں آپ کب آوگے آپ کب آوگے تو بچے بہت زیادہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ پریشان ہیں اور ایسے ایسے ہم سے سوالات کرتے ہیں سب سے بڑا بیٹا میرا پانچ سال کا ہے اور وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ ہم بہت پریشان ہوتے ہیں اور ہم اس کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کرتے کہ جس سے وہ منٹلی ڈسٹرب ہو تو ہماری سپریم فورٹ سے درخواست ہے کہ پلیز انہیں رہا کیا جائے جلدی سے جلدی اور اتنی گرمی ہے آپ کو سب کو پتا ہے کہ کیا صورتحال جا رہی ہے کتنی گرمی پڑ رہی ہے اور ان کو صرف وہاں ایک پنکھا دیا ہوا ہے اور ایک سیل میں اکیلے رکھا ہوا ہے سال اور سولہ مئی کو ان کو پکڑا تھا تب سے وہ اکیلے رہ رہے ہیں صرف ون منت کے لیے ان کو کٹھا کیا تھا دوسرے لڑکوں کے ساتھ فیصلہ بات کے تو باقی ان کو تب سے اکیلے رکھا ہوا ہے وہ بہت زیادہ منٹلی ڈسٹرب ہیں تو اس لیے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ پلیز انہیں جلدی سے جلدی رہا کیا جائے ہم بہت زیادہ منٹلی ڈسٹرب ہیں اکرم ہے میرے والد صاحب برگیڈی جعوید اکرم ایک پچھتر سال کے شخص ہیں جنہوں نے تیس سال اس فوج کی نوکری کی انہوں نے بیس سال سیاست کی اپنا مذہبی فریضہ سمجھ کے بیسکلی ان کو پچاس سال ہو گئے ہیں اس قوم کی خدمت کرتے ہوئے اور ان کا قصور صرف اتنا ہے کہ شاید وہ ان کے کوئی ایسے کرپشن کے کیسز نہیں تھے کہ ان کو پریس کانفرنس میں مجبور کیا جاتا انہوں نے بیسکلی نو مئی کو وہ چھے بجے تک اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے ان کو ہارٹ کا مسئلہ تھا وہ صبح سی اے میں چھوکے آئے تھے میرے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے کہ وہ چھے بجے اپنے گھر میں تھے جب کچھ بہت کچھ ہو چکا تھا جنہ ہاؤس میں بہرحال یہ ان کا بنیادی حق ہے کہ وہ کسی عدالت میں اپنی بے گناہی کو ثابت کریں شواہد کے سامنے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر سکیں اور وہ پچھلے ایک سال سے اپنا یہ بنیادی حق استعمال کرنے کے لیے عدالتوں کی طرف راہ تک رہے ہیں اور میں چیف جسٹس کاضی فائز عیصہ صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ انٹیلیکچولی اتنے کرپٹ ہیں کہ آپ نے کہ آپ نے دوہزار پندرہ دوہزار پندرہ میں دوہزار پندرہ میں آپ نے ملٹری ٹرائل کے خلاف آپ نے فیصلہ دیا تھا کہ کانسٹیوشنل امینڈمنٹ کے باوجود اے پی ایس کے سانے کے تہشت گردوں کی ملٹری ٹرائل بھی آپ نے کہا تھا کہ نہیں ہو سکتا ایون دو اس میں کانسٹیوشنل امینڈمنٹ ہو چکی تھی اس بات کے باوجود اب ایک سال ہونے کو ہے آپ نہ یہ فیصلہ ہونے دے رہے ہیں نہ خود کر رہے ہیں نہ آپ بینچ کانسٹیوٹ کرنے دے رہے ہیں میری آپ سے گزارش ہے بہت مدبانہ گزارش ہے کہ آپ کی آپ کی کانسٹیوٹ کرنے کی ٹائم ختم ہونے والا ہے خدا کا واسطہ ہے گرمیوں کے چھٹیوں سے پہلے اپنا یہ فیصلہ کریں کہ ان کو ججز کو یہ اختیار دیں کہ وہ فیصلہ کر سکیں یہ بہت ہی سمپل ریکویسٹ ہے فیملیز کی طرف سے اور میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ تاریخ لکھی جا رہی ہے ہر انسان کا ایک خواب ہوتا ہے کہ وہ ایک لیگیسی چھوڑ کے جائے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے جسٹس کورنیلیس کی لیگیسی چھوڑ کے جانی ہے یا جسٹس منیر کی یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے بہت شکریہ اسلام علیکم میرا نام اکرا ہے میرا نام اکرا ہے اور میرے حضبین محمد علی میرا نام اکرا ہے اور میرے حضبین محمد علی ایک سال سے ملیٹری کسٹڈی میں ہے سولہ مہی کو ان کو پکڑا گیا ہے جبکہ نو مہی والے تین وہ صرف وہاں پہ گئے تھے ان کا صرف یہ کسور ہے کہ وہاں کہے تھے وہ آپ نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا نہ کوئی پروو ہے اگر کوئی پروو ہے تو ان کو کوئی سزا دی جائے یا رکھا جائے انہوں نے سب کچھ بھی نہیں کیا بلکہ جتنے بھی لوگ ہیں ان پہ کوئی بھی ایسا جو ان پہ ان کو رکھا گیا ایسا انہوں نے کوئی جھرم نہیں کیا اس لئے ان کو نجائز سزا مل رہی ہے تو ہماری چیز جسٹیف ساپ سرک پیش 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 جو جو جا و جو کہ سب کے حق میں بہتر فیصلہ کرے جھٹیوں سے پہلے پہلے آنکھ سب اپس ادر آئے ہیں آج ہے آپ اسلام علیکم آپ نے درد ہے وہ کس چیز سے گزر رہے ہیں آپ بزر سلمان نے آجی جو فیملیز کا دکھ ہے درد ہے وہ کس چیز سے گزر رہے ہیں جو ان کو مسائل پیش آ رہے ہیں کس طرح ان کو ان کے اپنوں سے دور رکھا گیا ہے غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے وہ آپ نے دیکھ لیا جتنی فیملیز بیٹھی ہیں خاص کر جو خواتین ہیں ان کے آنسو بھی آپ نے دیکھ لیے جو رکنی رہے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے یا ان کا بھائی یا ان کا بیٹا یا ان کا والد اس وقت شدید ترین مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں 45 ڈگری سنٹی گریڈ میں بغیر بجلی کے دس سے بارہ گھنٹے بجلی نہیں ہوتی ان کو پریزن میں رکھا گیا ہے بنیادی انسانی حقوق جو ہیں ان کے وہ پامال ہو رہے ہیں میرے خیال سے یہ کوئی اگزاجریشن نہیں ہوگی اگر ہم کہیں کہ جو قیدیوں کو جس طرح گونتنامہ بے میں رکھا جاتا ہے یہاں بھی ان لوگوں کو اس طرح رکھا جا رہے ہیں ہفتے میں ایک دن ملاقات ہوتی ہے وہ بھی کبھی خون آتا ہے کہ جی آج ملاقات نہیں ہو سکتی اور یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو فیصلہ بات میں جو کہا جاتا ہے حملہ ہوا تھا اس کے جو ملزم ہیں ان لوگوں سے وہ سیال کوٹ میں ان کو رکھا گیا ہے پریزن میں ملٹری کی ان کو مہینے میں ایک دفعہ ملنے دیا جاتا ہے بلکہ کچھ کیسز پہ ڈھائی ماہ تین ماہ اب یہ کون سی دنیا میں ہوتا ہے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ جمہوریت میں رہتے ہیں ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ کوئی بنیادی حقوق ہیں جہاں پہ رول آف لاؤ ہے بلکل نہیں کہہ سکتے کیونکہ جہاں جو جمہوریت ہے وہاں انسانوں کی عزت ہوتی ہے بے شک وہ ملزم بھی ہو بنیادی حقوق جو ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ رہتے ہیں اگر یہ ساری چیز میں میں دریا کو کوزے میں بند کروں کہ اس کے لئے ذمہ دار کون ہے تو میرے خیال سے ہماری سپریم کورٹ ہے اکتوبر میں فیصلہ آتا ہے کہ جی سیویلینز کا بلٹری کورٹ میں ٹرائل جو ہے وہ غیر آئی نہیں ہے انکونسٹیٹوشنل ہے اور یہ چیز ذہن میں رکھے کہ وہ لوگ اکتوبر سے بھی پہلے سے مائی سے ملٹری کے کلٹ تو ایک شخص پچھلے ایک سے اس وقت فیزیکل ریمانڈ پہ ہے کبھی بھی دنیا میں ایسے نہیں ہوا کہ کسی شخص کو کسی ملزم کو ایک ایک سال کے لئے آپ فیزیکل ریمانڈ پہ رکھیں لیکن یہاں پہ یہ ہو رہا ہے یا تو یہ صدا محسین کی ڈکٹیٹرشپ پہ ہوا ہے یا ہٹلر کے جرمنی میں ہوا ہے یا مسلینی کے اٹلی میں ہوا ہے یہ کسی جمہوری ملک میں ایسے نہیں ہوا یا تو ہمیں آپ یاد دل آرہے ہیں کہ یہ زیاالحق کا پاکستان ہے جس میں لوگوں پہ ظلم کیے گئے اور ایسے ظلم کیے گئے کہ جس کو ہم اگر الفاظ میں بیان کرنا چاہیں تو میرے خیال سے ہم سب کام جائیں گے میں چیف جسٹسر پاکستان سے ایک ریکویسٹ کروں گا دیکھیں ایک جو پاور ہوتی ہے اس کے بارے میں ایک ہی چیز پرمنٹ ہوتی ہے کہ it is never permanent آپ کے ٹوٹل ڈیڑھ سو دن رہ گئے ہیں اس میں بھی گرمیوں کی چھٹیاں اگر آپ نکال دیں دو تین مہینے آپ نے چیف جسٹسر رہنا ہے آپ کے پاس کیس آتا ہے ایک لکڑی کے بلے کا نشان کا آپ اس کو ایک دن میں ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں دو دن میں رات گیارہ بجے تک عدالت چلتی ہے یہاں تو سانس لینے والے زندہ انسان ہیں جن کا کیس پچھلے ایک سال سے سپریم کورٹ سن رہی ہے لیکن اس پہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ کیا یہ لوگ ملٹری کسٹیڈی میں ان کا ٹرائل ہوگا یا ان کا نارمل سیول پریزن جو انٹی ٹرررز کورٹ ہے وہاں پہ ٹرائل ہوگا اگر سپریم کورٹ اس چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتی تو میرے خیال سے سپریم کورٹ کا ہونے کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا پھر عدالت جو ہے وہ فنکشن کرتی ہے صرف عوام کے اعتماد سے اگر وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے تو عوام عدالتوں کی عزت کرتی ہے اگر نہیں کرتے تو عوام عزت نہیں کرتی آپ لوگ ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں اس وقت آپ بڑے امپورٹنٹ دو رائے پہ کھڑے ہیں ایک طرف آئین کھڑے ہیں ایک طرف قانون کھڑے ہیں ایک طرف بنیادی حقوق ہیں ایک طرف جمہوریت ہیں اور ایک طرف فرد واحد کی خواہشات ہیں آپ نے آئین کو اوپر رکھنا ہے کہ خواہشات کو اوپر رکھنا ہے یہ اس وقت ہماری سپریم کورٹ نے ایک سائٹ چوز کرنی ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ سپریم کورٹ کے پاس اس طرح کی آپشن آئی ہے یہ جب سے پاکستان بنے ہیں سپریم کورٹ کے پاس یہ آپشن آئی ہے سپریم کورٹ پہلے مولوی تمیزو دین کیس آیا پھر دوستوز کیس آیا آسمہ جلانی کیس آیا آپ کے پاس نسرت بھٹو کیس آیا بے شمار کیسز آئے سپریم کورٹ نے جب طاقت کے آگے جھک کے نظریہ ضرورت کے مطابق فیصلہ کیا تو اس سپریم کورٹ کی کسی نے عزت نہیں کی اسی سپریم کورٹ کی عزت ہوئی انہی ججز کی عزت ہوئی جنہوں نے آئین کے اوپر نظریہ ضرورت کو فوقیت نہیں دی آئین کی پامالی کو بچایا اور یہ کیس جو ملٹری کورٹ یہ آئین کا ہی کیس ہے کیونکہ آئین کہتا ہے آرٹیکل 175 میں کہ اگزیکٹیو برانچ آف سٹیٹ جو ہے وہ جوڈیشل فنکشن پرفارم نہیں کر سکتی اور جو ٹرائل ہو رہا ہے ان لوگوں کا ایک کرنل صاحب کر رہے ہیں وہ منسٹری آف دیفنس کے ہی ملازم ہے اگر انہوں نے ہی جج بن نہیں جوری بننا ہے اور ڈیسائیڈ کرنا ہے کیس تو آپ کے آئین کے آرٹیکل 175 کی وائلیشن ہے اور آرٹیکل 10 سے جو رائیٹ ٹو فیر ٹرائل ہے اس کی وائلیشن ہے اس وجہ سے سپریم کورٹ سے میری ریکویسٹ ہے ایک مہینہ ہو گیا کہ آپ لارجت بنچ بنائے آپ کو ریکویسٹ کی سنیں جس زیادہ امپورٹنٹ ہے باتیں بہت ہے ٹائم کام ہے میں ربیہ باجوا صاحب سے ریکویسٹ کروں گا وہ کوئی بات کر لیں کیونکہ ہماری بڑی سینئر ایکس وائز پریزیڈنٹ بھی ہیں محترمہ ربیہ باجوا جو ہیں وہ آپ سے بات کریں گے آج ہم سارے اس خموشی کو توڑنے کے لیے جو پاکستان کے اندر بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے ایک مجرمانہ خموشی ہے ہمارے سماج کے اندر آج توڑنے کے لیے درہ کٹھے ہوئے ہیں تاکہ پاکستان کے عوام یہ ہمارے اس جو کیمپین اور جو ہم نے بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ آج سے ہم لوگ اپنی تحریک کو تیز کریں گے تاکہ پاکستان کے جو شہری ہیں جو معصوم لوگ ہیں اور خاص طور جو ملٹری ٹرائلز کے حوالے سے جو وکٹم کے جو آپ کے جوڈیشری کے وکٹم ہیں ہم ان کے لیے آواز اٹھا سکیں سب سے پہلے میں مختصر بات کروں کیونکہ ابھی بڑے بات ہوئی سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ پاکستان کی سپریم کورٹ ہے آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے ایک ماہ سے اس کیس کے اندر بینچ کونسٹیٹیوٹ نہیں کر سکے آپ نے یہ دیکھا کہ حکومت نے اس کے اندر ایک اپنی ریپورٹ جمع کروائی اس کے مطابق انہوں نے بتایا بڑا کیجول ہی آکھ انہوں نے کہا کہ ہم نے بیس لوگوں کو ریلیز کر دیا کیا کسی میں اتنی حمد تھی کہ ان سے پوچھتے کہ وہ ججمنٹ کیا کسی میں حمد تھی کہ جو وکٹمز پچھلے ایک سال سے ان کے جو فیملیز ہیں ہمارے پاس ہائی کورٹ بھی آتے رہے پچھلے سال تو ان کو ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو رہا ہے اس کی سینکٹیٹی کے حوالے سے یا اس کے اوپر جو ہمارے ترازات ہیں وہ ایک طرف دیو پروسس اور کونسٹیوشن لیبرٹی جو ہیں ان کو پعمال کر رہے ہیں جو آپ کا قانون بنا ہو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ان قیدیوں کو رکھا ہو ہے جیلوں کے اندر وہ ایک الیدہ کہانی ہے پاکستان کا کونسٹیوشن اور پاکستان نے مختلف انٹرنیشنل کنونشنز کو ان کے پیچھے مقاصد جو تھے وہ پولیٹیکل انجنرنگ کے اور پاکستان کے اندر ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کو وکٹمائز کرنا تھا سیاسی ورکرز کو ڈسکریج کرنا تھا اس وجہ سے یہ ساری ملٹری کوٹس بنی اور پی ڈی ایم ون نے اور اس کے بعد جو نگران حکومت نے انہوں نے جس طرح کی لیجسلیشن کی وہ بھی پاکستان کے جمہوریت کے اوپر تمہچہ ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو پاکستان میں اگر آپ اور درہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں چلے جائیں تو ہائیپر ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر بنیادی انسانی حقوق کو دنائے کرتی رہی عدالت بھی کرتی رہی اور یہ جو کیس ہے یہ بھی بروٹیلٹی آف جسٹس کی بترین مثال ہے اور اگر آج بھی جس طرح یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جس طرح انصاف سے انکار کیا جا رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو کونسٹیوشن ہے وہ عملی طور پہ موتل ہے اور جب سے جسٹس فائز حس آئی ہے ہمیں بڑا شکوہ ہے ہمیں بڑا افسوس ہے کہ جو سب سے بڑی بات جمہوریت کی کرتے تھے جو پارلیمان میں جا کے بیٹھتے تھے انہوں نے آئین کی کتاب لہرائی لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کی آئین کے اندر بنیادی انسانی حقوق کا چپٹر ہی نہیں ہے تو میں باقی سپریم کورٹ سے اور اس وقت جو جس اسلام آباد ہائی کورٹ کے جس طرح کھڑے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر جس طرح کچھ آوازیں اٹھی ہیں اس انٹرونشن کے خلاف پاکستان میں غیر جمہوری جو قوت ہیں ان کے جیوڈیشل سسٹم کے اندر موجود گی کے خلاف ہم ان سے بھی توقع کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے شہریوں کا جو نو مئی میں اندر ہیں اور ان کے علاوہ دیگر معصوم شہری ان کے لئے سٹیل دیں گے اپنی قانونی اور آئینی ذمہ داری ادا کریں گے اور آخر میں میں یاد کروں کہ جسٹس وقار سیٹ کو کہ جب اکیس میں آئینی ترمیم کے تحت دہشت گردی کی خلاف یا عدالتیں بنائی تو اس وقت انہوں نے دہشت گردی جو دہشت گردی کے اندر جن کو کنکشن ہوئی تھی ان کے سو سے زیادہ کیسز جو تھے اس کو سیٹ سائٹ کیا کہ ڈیو پروسس نے ملا ان لوگوں کو اگر دہشت گردی جن کے اوپر پرائیم افش دہشت گردی کی پرویوین لگی تھی لیکن جو ایک بازمیر جاج تھا وہ سمجھتا تھا کہ جب پاکستان کا آئین جو ہے وہ پرویل کرے گا تو جو بھی کہ دی ہوگا جو بھی ملزم ہوگا اس کا ٹرائل پاکستان کے آئین کے مطابق ہوگا تو میں یہ سوال اٹھاتی ہوں کہ یہ مسلم شہری جو ایک پولیٹیکل پارٹی کے ان کے فیملیز کو دیکھ لیں کہ جن کے اوپر کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا یا کسی اس طرح کاروائی میں شامل نہیں رہے ان کے ساتھ ایلیلز والا سلوک کیوں کیا جا رہے ان کے ساتھ پاکستان دشمن اس طرح لگتا کہ یہ نو مہین کے جو لوگ ہیں یہ کسی بارڈر پروس آئے ہیں آپ تو ان لوگوں کو بھی چھوڑ دیتی ہیں جو بارڈر سے آکے پکڑے کریں فوری طور پہ ورنہ ابھی تک ہمیں یہ لگ رہے کہ جیسے پنیشمنٹ دی جاری ہے اور صرف ایک غیر جمہوری ادارے کی انا کو تحفظ دیا جار رہے اور پاکستان کے جو شہری ہیں جو قیدی ہیں جو پریزنرز ہیں جو ملٹری کونٹ میں جن کا ٹرائل ہو رہے ان کے بنیادی حقوق کے اوپر کسی کے توجہ لیں تین کی ملٹری میں رہیے کہ چند دو بین میں سے وہ بھی ہیں جو ایک قسم کے وہاں سے گزرے اور پر پر پیش پندے میں آکے لیکن یہاں پہ مطلبہ فرمائی ہے کہ فارٹی کارتران دے وہ لوگ تو یہاں پہ کلیر خردے کہ فارٹی کارتران کے حوالے سے پریز کارترس کی جا لی ہے میں جو سب کے حوالے سے جائے ہوئے ہیں میں جو سب سے پہلی بات تو جو آپ نے کی ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ صرف پارٹی کارکنان میں نے خود ایسے کیسز کی ہیں جو بچیرے غریب لوگ وہاں پہ چپس بیچنے والے جو وہاں سے گزرنے والے عام گھروں کے بچے جن کا کسی بھی پارٹی سے تلوق نہیں تھا کئی لوگ جو گزر رہتے ہیں ان کو بھی پکڑا گیا ہے اور اگر کوئی پارٹی کا کارکن بھی ہے ہم سے ساتھ سولیڈی یا کوئی عام شخص بھی ہو جو کسی پارٹی سے لنکڈ نہیں ہے اس کے ساتھ سلوق کیا جائے کانون کے مطابق ہمارا کہنا یہ ہے کہ اس وقت رائٹ تو فیڈ دیا جارہا اور اس کا جو آرٹیکل چار کا رائٹ ہے وہ اس کو نہیں دیا جارہا بے شخص یہ کانون کا پرنسپل ہے جتنا بھی بڑے کیس کا ملزم بھی ہو اس کا ایک بنیادی حق ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ قانون کے مطابق سلوق کیا جائے ہم کھڑے اس وقت یہاں پہ ہے کہ آئین کہتا سویلینز کا ملیٹری کوٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا اور اگر کوئی شخص کسی پریزن میں بھی ہے تو اس کے کچھ بنیادی حقوق ہیں جن کو پامال نہیں کیا جا سکتا دیکھے بلکل ٹھیک ہے دیکھیں اس کے دروازہ کس نے کھولا اس میں کون کون شامل تھا اگر کسی نے جرم کیا ہے وہ بے شک کوئی بھی ہو ہم یہ نہیں کہہ رہے کسی نے جرم کیا تو اس کو آپ چھوڑ دیں لیکن اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے اس کی وجہ لے ایک سال سے چیخ رہے ہیں ایک سٹنگ جج آف سپریم کورٹ سے آپ جوڈیشل انکوائری کرا لیں تاکہ کیونکہ اب دیکھیں اس وقت جو ٹرائلز ہوئے ہیں اس میں اس وقت کے جو سیف سٹی کے کیمراز ہیں اور جتنے ویڈیو فوٹیجز ہیں وہ کہیں ایویڈنس میں پیش نہیں کی گئی اس میں پکن چوز ہوئے ہیں بہت سارے ایشوز ہیں جس کا ٹرانسپینٹ مینر میں انکوائری کی ضرورت ہے ایویڈنس کلیکشن کی ضرورت ہے ہم یہی کہہ رہے ہیں جو پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے جہاں ملٹری کورٹس میں جو انویسٹیگیشن کی ریپورٹس پیش کی گئی ہیں وہ کامپرومائزد ہیں وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں وہ ایمپارشل نہیں ہیں اس وجہ سے اگر جوڈیشن انکوائری ہوتی ہے تو وہ لوگ سامنے آئیں گے جو اس کے لئے اصل ذمہ دار ہیں یہی ہم بات کر رہے ہیں فیئر ٹرائل مانگ رہے ہیں ہم کوئی فیور نہیں مانگ رہے ہیں ایک ملٹ یہ آپ بہت بہت پری سائیس میں آپ کو آ جائیں جس امپریشن سے جس سٹیٹ آف مائنڈ سے بات کی بہت بالیڈ ہے میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں اور آپ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موقع دیا چلیں ہم یہ بات بھی اس کو بھی آنس کر دیں کھل کے کیونکہ آپ کے question آیا تو کر رہے ہیں اس کے اوپر چونکہ ٹرائل ہوا ہے ملٹی کوٹ سے کے اندر جناہ ہاؤس سے ریلیٹڈ اوفیشل سیکرٹ ایک کے تحت ٹرائل ہوا ہے تو اس کے اوپر ہم کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے انٹرنل پروشیڈنگ اور ان کے فیکٹ ریلیٹڈ اب آپ کا impression یہ ہے آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ لوگ اندر کیوں گئے انہوں نے اندر توڑ پھوڑ کیوں کی کس کے کہنے پہ کی یہ بات ہوگی میں آپ کو دو جمع دو چار واضح کر دیتا ہوں کہ ان لوگوں نے توڑ پھوڑ نہیں کی نہ انہوں نے آگ لگائی ان کے اوپر یہ والا اوفیشلی کوئی چارج کے اندر کوئی الزام کوئی پینل سیکشن کوئی جرم والا سیکشن نہیں لگا ہوا ایک بات یہ ہوگئی اب question arise کرتا ہے کہ اندر توڑ پھوڑ اور آگ کس نے لگائی میں آپ گھڑی کے دو منٹ نوٹ کر لیں میں دو منٹ میں ثابت کر دیتا ہوں کہ آگ کس نے لگائی ٹھیک ادھر میں سائلنٹ رہوں گا اب ادھر آگ انہوں نے لگائی جنہوں نے اسکری ٹاور میں آگ لگائی اسکری ٹاور کی ایف آئی آر گلبرگ تھانے میں درجہ جس کا مطن یہ ہے کہ حماد حضر عمر صرف را چیمہ چودری اجاز یہ رات ساڑھے گیارہ بجے نو مئی کو ساڑھے آٹھ سو سے نو نو سو سے ہزار لوگ لے کر آئے انہوں نے آگ توڑ بھوڑ کی آگ لگا دی ٹھیک ہے یہ رات چھاڑھے گیارہ بجے ایف آئی آر کا آفیشل ورشن ہے وہاں پہ باہر تیرہ کیمرے لگیوں میں اور اس کے سیف سٹی کیمرہ کے ساتھ لہور سینٹر ہے دوسری طرف میاں شفیقہ پلازا ہے چھے چھپ سی سی کیمرہ وہاں لگیوں میں اس ایف آئی آر کے مطابق جو سٹوری ہے رات ساڑھے گیارہ بجے نو مئی کو یہ تین لوگ جن کے میں نے نام لی ہیں وہاں پر ریلی لے کر آئے تو اس کی ایک سنگل فوٹیج دکھا دیں نہیں ہے اب انہوں نے گرفتار کر دی ساڑھے آٹھ سو لوگ اسے فی آر میں ان کی جیو فینسنگ ہوئی ہے آگئی ہے بھئی وہ جیو فینسنگ آئی صبح ساڑھے تین چار بجے جب وہ وہاں پر گیدر کیے لیورٹی چونک میں وہاں سے وہ کورٹ کمانڈر ہاؤس کی طرف گئے اور اس وقت کی جیو فینسنگ ہے جیو فینسنگ لائے ہیں فی آر کے مطابق رات ساڑھے گیارہ بجے کی عمر سرف رات چیما حماد اذر تیسرے وہ چودری جاس یہ نو سو ہزار بندہ لے کر آئے ہیں ان کی جیو فینسنگ رات ساڑھے گیارہ بجے کی لائے ہیں جو آپ نہیں لائے ریکارڈ پر یہ 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 کیا ثابت ہوئی اب وہ کنوں نے آگ لگائی جا کے وہ اسکریٹ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی نہیں معلوم تھا پی ٹی آئی کے لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ اسکریٹ آور ہے وہ تو وہ سے دوپیر میں چلے گئے وہ سے اس کے پاس باپس نہیں آئے تو بھائی پروسیکوشن کا الزام ہے پروسیکوشن اس کے اوپر ایویڈنس لے کر آئے اگر پروسیکوشن ناکام ہے اور ساتھ میں آپ ون ٹونٹی نائن جی پڑھ لیجئے قانون شہادت آرڈر کا اگر آپ اپنے بیسٹ ایویڈنس جو ہے وہ بدھول کرتے ہیں تو قانون یہ کہتا ہے کہ وہ کمپلینٹ کے خلاف پڑی جائے کی بات آپ نے سی سی ٹی وی کیمریز کیمریز کی فوٹیج اور سیف سیٹی کیمریز جو کے اوفیشل ریکارڈ ہے وہ کون لے کر چلا گیا کس نے اس اوفینس کو کور دیا ہے کس کے لیے دیا ہے آپ کے question کا اس سے بہتر جواب نہیں ہو سکتا کہاں پر جانے کو وہاں پر کوئی آرڈر نہیں آئے کہ ان کو پیٹی کے لوگوں کو کہا ہو کہ چلے جائیں وہاں پر آپ نے فوٹیج دیکھی ابھی یہاں پر ایک دوست کھڑے ہیں ان کے بھائی کا جورم یہ کہ انہوں نے فوٹیج بنائی پولیس والوں جو تھے پولیس کا ڈنڈے پکڑ کے سیویلینز کے کپڑوں کے اندر وہ گاڑیاں توڑ رہے تھے اس کے اندر سیویلینز وہ لوگ آگئے جنہوں نے اس کو ہائیجیک کیا جو ری ڈیریکٹ کر کر لے گئے انہوں نے بچوں کے ٹرائل ایک بچے کے ٹرائل کے اندر ہم دھو کے رکھ دیں یہ وکلا دھو کے رکھ دیں اصل حقائق باہر آ جائیں یہ ان کی انوزنس اسٹیبلش کر جائے لہٰذا پی ٹی آئی کے کسی بندے نے آرڈر نہیں دیا کہ وہاں جائیں اور جا کر وہاں پہ توڑ سپورڈ کریں یہ جی پلیز جی میں لائیر ہوں کانون دان آ 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 دیکھئے اندر کیونکہ آ آ آ آ آ آ آ آ جائیں گے لیکن آپ کا ایک question ہے general کہ جی وہ article 10A کی violation ہے یا نہیں ہے میں آپ کو یہ in categorical terms میں بتا دیتا ہوں کہ تمام کا تمام trial جو ہے وہ military act کے section 166 176 کے تحت جو rules بنے ہیں وہ rules جو ہیں وہ تمام کے تمام جو trial کو endorse کرتے ہیں milty court کے وہ unconstitutional ہے وہ 10A کی violation میں ہیں اور ان کے تحت جو rules جیسے یہاں پر ہمارے سائٹ پہ extra judicial confession میں کی کوئی value نہیں ہے ادھر ہے ٹھیک اور delayed confession کی ادھر کوئی value نہیں ہے ادھر value ہے ٹھیک اور اسی طرح بہت ساری اور چیزیں ہیں fair investigation ادھر ہے اب یہ بڑی اہم بات ہے سوغرا بی بی case کے اندر آصف سعید کوسا صاحب نے elaborate کیا ہوگا ہے کہ اس کے multifaceted facets کو ادھر آہ trial court سے لے کے supreme court تک میں بات کر رہا ہوں fair trial نہیں fair investigation fair investigation fundamental right ہے کیوز کا ادھر ہے ادھر نہیں ہے اب آپ کو ممزید کیا بتاؤں بیٹا ہے اپنا ہے اجیب تحید کہ وہ حیدیر سے ہے ایسی تو بات یہ اور امسا جو بیٹر بیٹھے ہیں کیا ابھی بھی ان کے حوالے سے harassment کی تشکتہ جات ہے harassment تو ہے ایک جملہ میں دے رہا ہوں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں آپ سب کے لیے اگر یہاں پہ تمام families تمام families بڑے contendent faces کے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے نا تو آپ ایسا تاثر نہ لیجئے کہ ہم اندر سے جلے ہوئے لوگ ہیں ٹھیک ہمارے بچوں کے ساتھ وہ صلوق ہوا ہوا ہے جو انڈیا کی را کے ایجنٹ یہاں پہ گرفتار ہو جاتے تو جو ان کے ساتھ صلوق ہوتا ہے ان بچوں کے ساتھ صلوق ہوا ہے بس خوش کیا